ڈلی کے جامعہ مسجد کی یہ دو جگہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور یہ دونوں ہی باتیں بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے لئے ہیں خیر میں آپ کو بتاتا ہوں وضو خانے کی یہ جگہ ہمیشہ پیک کیوں رہتی ہے جب شہاجہ نے یہ ڈلی جامعہ مسجد بنوائی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے پہلی نماز تب تک اس میں نماز نہیں ہوگی پھر شہاجہ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ پیارے نبی یہاں بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں اور نماز پڑھیں انہوں نے مسجد میں اس دن کے بعد سے انہوں نے یہ جگہ پیک کرا دی اور یہ آج تک ایسی ہی پیک ہے کافی سارے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس بارے میں اور یہ دوسری جگہ ہے جو ہمیشہ بند رہتی ہے کہا جاتا ہے یہاں پر حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف ہے خیر یہاں سے میں آگے چلا اور یہاں پر ملتے ہیں آپ کو مینار پہ جانے کا ٹکٹ اوپر کافی سارے لوگ بھی جاتے ہیں جہاں سے ایک ٹاپ ویو ملتا ہے اور جامہ وزد آپ جتنی دفعہ ہوگے یہاں پر ہمیشہ آپ کو خوبصورتی ہی دکھائی دے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے خیر مجھے سبسکرائب کر لو میں ایسے ویلوگ دکھاتا رہوں گا